ایکس پیس سپیشل دیکھ رہے ہیں اب میں ہوں آپ کے ساتھ بشراہ سب سے پہلے خبر مونگیلی سے مونگیلی زلی کے سکلی پنچات میں سرپنچ اور روزکار سہائی کے دوارہ برشترچار کی ساری حدیں پار دی گئی دراصل یہاں پلائن مزدوروں کا فرضی حاضری بھر کر لاکھوں روپے کے مزدوری راشی کا بندرمانٹ کیا گیا تو وہی سرپنچ کے دوارہ بغیر پرستاف کے ہی سی سی روڈ بنا دیا گیا جس کا نیم دیرودھ طریقے سے بھوکتان کے لیے سچیو پر دباب ڈالا جا رہا ہے اور اس پورے معاملے کی شکایت گاؤں کے پنچ سچیو سے لے کر گرامینوں نے کلیکٹر تک سے کر دی ہے شکایت میں کہا گیا ہے کہ سرپنچ اور روزگار سہائی کے دوارہ ملی بھگت کر پلائن کر گئے لوگوں کا فرضی ماسٹر رول بھر کر مزدوری کی راشی احرط کی گئی ہے جس کے چلتے ضرورت مند لوگوں کو اس پنچائت میں منڈے کا یوجنا کلاب نہیں مل پا رہا ہے مرے گا تحت گوڈی کھدائی ہوا ہے جو پلائن بیقتی ہے ان کا فرضی ماسٹر رول میں حاجری بھرا گیا ہے اور پوچھنے پر سرپنچ کو بولتا ہے نئی بھرا فرضی وہ اس کا جانچ کے لیے دیئے تھے مونگیلی جنپت پنچائت میں اور ایٹیم کے ساتھ کے ساتھ اس کا جانچ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن جانچ نہیں ہو پایا ہے ہم بیٹھاک جاتھان سچی بولا تھے سرپنچ بھاگ جاتھے وہ تو ٹھیک سے بیٹھاک بھی نہیں لے پاوائے اور جیسے پاتھے وہ اسے بھلتاروں مچا کے چلے جاتے ہم کوئی بیوہار کر رہے نہ سبمان کر رہے پورا اپمان کر کے دیتے اب ہم نے کہا کر ساگتا ہمارے گام میں سرپنچ دوارہ آج تک کسی بھی پکاک بیٹھاک نہیں لیا گیا ہے فرجی بیل بھاوچر سے پیسہ آرار کرتے ہیں اور دوست سچی پنچات اسپیکٹر یا اوپ سرپنچ اوپر لگاتے ہیں اپنا اپنے اوپر دوست نہیں لگاتے نے آویدن آ کے دی ہے کہ ایک تو سرپنچ وارہ مجھے دو بھاہر بھی کیا جاتا ہے اور جب میں اپنا ساس کی کام نیمانوسار کرتی ہوں تو مجھے پتڑے بھی کیا جاتا ہے اس طرح کے آرخ لگے ہیں آویدن مجھے میرا سمکش دی ہے اور اس کے بعد اس میں چانچ کراؤں گا کیونکہ اس کا اپنا پکش رکھئے دوسری پکش بھی کیا ہے اس بات یہ اس میں کاروائی کی جائی ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سورا سمتہ روہید کشیا فول لائن پر جوڑ گئے ہیں روہید ماملہ کلیکچر سہت تک پہنچ چکا ہے لیکن کیا اس پورے ماملے میں کاروائی کو لے کر کوئی آشباسن ابھی تک دیا گیا بتانا چاہوں گے پورا ماملہ جو ہے مونگیلی جیلے کی لوڑمی وکاست کن کے گرام پنچ چاہت سوگلی کا ہے جہاں پاس کے گرامیڑ پنچ اوک سرپنچ اور سچیو بڑی سنکھیا میں سچیر پہنچے تھے کلیکٹر کو سکیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے سکیت کرتا ہونے کی گرام پنچ چاہت میں مندرگا کام میں جم کر بھشتہ چاری کیا گیا ہے نہ صرف مندرگا کام بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے کئی وکاست کارے بھی کرائے گیا ہے اس پر بھی جم کر داندے کی گئی ہے مندرگا کی بات کی جائے تو وہاں مندرگا کے کام میں پرجی مسٹرول بھر کر ایسے لوگوں کا نام بھرا گیا ہے جو گاؤں میں ہی ہی نہیں ہے پلائن میں چلے گئے ہیں اور ان کے ناموں کے سمانگر کے پیسے پرجی طریقے سے حارت چلیا گیا ہے دوسری بات یہ بتایا جا رہا ہے وہاں سکیت میں کہ یہ طریقے سے سیسیر اور نیرمال کا کام ہوا ہے وہ اس کا پرستاو ہی پنچائت میں نہیں ہوا ہے یہ بات پنج بھی کہہ رہے ہیں اور گرام پنچائت کے تطیب کا بھی کہنا ہے کہ ان کے پرجی سیل سائن کے اپیو کر کے پرستاو تیار کیا گیا ہے وہ بھی تب جب سیسی روک کا کام پھول ہو گیا تھا اس کے بعد اب اس پورے معاملے کی شکایت جنپس سیو جیلہ پنچائت سیو کی علاوہ کلیکٹر صاحب کے پاس کی گئی ہے لیکن کلیکٹر صاحب نے کہا ہے ماملے کی جانت کرے جائے گی اس کے بعد ہی پھر کاروائی کی جائے گی لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کب تک یہ جانت ہوگی بلکل لیکن دیکھیں تمہیں بھی شکایتیں پہنچ چکی ہیں لیکن اس پورے معاملے بھی نرلال کلمیتر جو کہ وہ سرپنچ ہیں ان کا کیا روائیہ ہے دیکھیں سرپنچ کے کہنا ہے کہ وہ ستیو اور ستیو میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں ہمیں ساتھ گریما کیا ورث فون لائن پہ جڑ گئی ہیں جو کہ سچیو ہیں سکلی سے بہت سواگت آپ کا گریما جی جس طریقے سے بھرشت چار چل رہا ہے نرمال میں سرپنچ کا نام اس میں سامنے آ رہا ہے گرامیرو نے کلیکٹر سے بھی شکایت کر دی ہے کیا کہیں گی آپ میم جو روزگار گارانٹی کا جو کام ہوئے ہیں اس میں سرپنچ اور روزگار ساہ کروائے ہیں اس میں روزگار گارانٹی کام میں سچیو لکھتا کوئی مطلب ہو نہیں رہتا ہے اس میں دونوں کروائے ہیں اپنا مل گئے یعنی اس بات کو آپ بھی مان رہی ہے کہ بھرشت چار ہوا ہے جی میم تو آپ کا نہیں ایک کرتا بھی بنتا ہے آپ سچے ہیں آپ کو بھی اپنی طرف سے شکایت کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ معاملہ حال ہی کا نہیں ہے کافی پورانے سمیے سے جب بہت زیادہ آتی ہو گئی تب جا کے گرامیروں نے اس بات کی شکایت کی اگر آپ پہلی اس بات کو سمجھ چکی تھی تو آپ نے اپنی طرف سے اس کی شکایت کیوں نہیں کی جی میم میرے دورہ جنپد میں بتایا گیا ہے لیکن روزگار ساہ کر اور سر پنچ لوگ ان لوگ اپنا کام کروائے ہیں اور مین کام تو روزگار گارانٹی اور روزگار ساہ کر لوگ ہی کرواتے ہیں دیکھیں آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ خود گرامیروں کا ساتھ دے کر اس پر کیا ایکشن لیے جا سکتے ہیں اس میں صحیح کریں تو گرامیر جب کالیکٹر ساہب کے پاس لکھے تمہیں جو ہے آویندن دینے کے لیے پہنچے تھے تب آپ نے کیا ساتھ میں گئی میں ان کے ساتھ میں گئی تھی جنپد میں بھی ان لوگ آویدن دیئے ہیں لیکن جنپد کاریالے سے کوئی بھی کاریواہی نہیں ہوا ہے لوگ کئی بار سکایا ہے تو آپ پر کیا دباؤ ڈالا جا رہا تھا میرے اوپر یہی ہے دباؤ ہے کہ سرپنچ کے دورے جیسے کوئی بھی نرمار کرے ہوئے بینہ پرستاؤ کا ہوا ہے اور سرپنچ بینہ پرستاؤ کا اپنا نرمار کرے کروالی آگیا ہے تو کب سے ایسا کام کر رہے تھے وہ ابھی مطلب جب سے سرپنچ اپنا ہے اسی ٹائم سے ہے کہ دباؤ کے چلتے کام موگرہ کرنا پڑا ہے میرے کو اور ان کا کہنا ہے کہ پرستاؤ اگرہ نہیں کروگے پیسہ آرہ نہیں کروگے تو دوسرے پنچات میں ٹرانسفر کروالی نہ کر کے دیکھیں پورے لے کے جو کہ آپ کے سامنے لگ بھگ کتنے لاکھ کا یہ دھشچچار ہوگا گریمہ جی جی میں اب تو وہ نہیں کہہ پاؤں گے کتنے کا ہے لیکن پلائن مزدوروں کا گاؤں والے سے جانکاری کے حساب سے پتا چلا ہے گاؤں والے لوگ ہی بتائیں کہ اتنا ان کا ان کا ڈالہ ہے کر کے لیکن آپ نے عدھکاریوں سے جب شکایت کی تو ان عدھکاریوں کا کیا کہنا سامنے آیا عدھکاریوں کا تو ابھی کچھ بھی کاریواہی وغیرہ جانچ وغیرہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہجانچ کروائیں گے کچھ بھی ابھی نہیں بتا رہے ہیں میں کب تک کاریواہی ہوگی اور ٹھیک ہجانچ کرواتے ہیں یہ بس آسواسن ملے ہیں چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے گرمہ جی اور ہمارے ساتھ سوارا سمتہ بھی جوڑے تھے ان کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے بلائی گڑ کی بہت شکریہ